ویلکم بیک سی پروگرامنگ لینگویج ٹیٹوریل نمبر فورٹی تھری آج سے ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سی پروگرامنگ کا ایک نیا موڈیول جس میں ہم بات کریں گے کسی لینگویج میں ہم فنکشنز کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں یہ ہمیں کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور کس طرح سے ہم نے ابھی تک جتنا بھی کوڈ پڑا ہے اس کو مزید آسان بنانے میں پرابلم سالونگ میں اور کسی بھی پروگرامنگ کو سالو کرتے ہو جب ہم کوڈ لکھتے ہیں تو اس میں کس کی سیسپیکٹ میں فنکشنز ہمیں ہیلپ اوٹ کرتے ہیں اور ہمارا کام آسان کرتے ہیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں فنکشن کی فنکشن بیسیکلی ایک بلوک آف کوڈ ہوتا ہے جو صرف اس وقت رن ہوتا ہے جب اس کو کال کیا جاتا ہے تو ایک سپیسیفک کوڈ بلوک ہم لکھ دیتے ہیں جب ہم اسے کال کریں گے کیا جاتا ہے اور وہ بلوک آف کوڈ کیسے لکھا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ میں ڈیٹیل میں بات کریں گے اور خود سے فنکشنز کریئٹ کر کے دیکھیں گے پھر آپ اس چیز کو الگ سے سمجھ لیں گے کہ کوڈ بلوک کہاں پہ لکھتے ہیں ہم فنکشن کا اور اس کو کال کرنے سے کیا مراد ہے اسی طرح سے اگر ہم بات کریں کہ ہمیں فنکشنز کی ضرورت کیوں پڑتی ہے یا ہم فنکشنز استعمال کیوں کرتے ہیں تو اس کی سب سے جو most important reason ہے وہ ہے reusability ہم نے for example ایک example کے طور پر ہم بات کر لیتے ہیں جیسے ہم نے switch statement کے through ایک calculator کی پروگرام بنایا تھا تو اس calculator کے پروگرام میں آپ نے ہی دیکھا تھا کہ اگر ہم اسے addition کے لئے کہتے تھے تو وہ addition perform کرتا تھا تو for example ہمیں جب پتا ہے کہ ایک پروگرام ہے یا ایک specific software یا ایک application ہے اور اس میں بار بار addition کی اور subtraction کی ضرورت پڑھنی ہے تو بجائے اس کے جہاں جہاں پہ ہمیں addition کی ضرورت پڑھنی ہے جہاں جہاں پہ ہمیں subtraction کی ضرورت پڑھنی ہے یا multiplication کی ضرورت پڑھنی ہے وہاں ہم بار بار وہ specific three اور four lines لکھیں جس میں وہ اس کو calculate کر کے ہمیں بتائے اس سے بہتر ہمارے پاس جو حل ہوتا ہے solution ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں code بنا لیتے ہیں for example ہم ایک function create کر لیتے ہیں اس function کا نام ہم رکھ دیتے ہیں addition تو جب بھی ہمیں کوئی سے دو numbers کو کوئی سے دو variables کو add کرنے کی ضرورت پڑھے تو ہم simply یہ کرتے ہیں کہ ہمیں وہ سارا code دوبارہ سے نہیں لکھنا پڑھتا صرف ایک دفعہ ہم اس کو function میں لکھ دیتے ہیں بعد میں ہم صرف اس function کو call کرتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ یہ دو چیزیں add کر دیں وہ اس میں جو code موجود ہوتا ہے اس کے ثروح وہ چیزیں ان کو add کر دیتا ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے ہمارا جو number of lines ہیں code کی وہ کم ہوتی ہیں دوسرا فائدہ سے کیا ہوتا ہے ہمارا time بچتا ہے تیسرا فائدہ سے کیا ہوتا ہے کہ اگر جو ہماری جو debugging ہے اس میں بہت زیادہ سانی آ رہی ہے آ جاتی ہے جیسے for example اگر اس addition کا result صحیح نہیں آ رہا تو آپ نے صرف ایک function جہاں پہ لکھا ہوئے وہ addition کا وہاں پہ جا کے آپ نے اس error کو figure out کرنا ہے اور اس کو ٹھیک کرنا ہے وہاں سے ٹھیک کریں گے تو جہاں جہاں بھی addition ہو رہی ہوگی اس function کے through وہ ساری کی ساری خود بخود ٹھیک ہو جائے گی جبکہ دوسرے case میں اگر کسی program میں دس جگہوں پہ addition ہو رہی ہے تو اس کے لیے دس جگہوں پہ output اگر غلط آ رہی ہے تو دس کی دس جگہوں پہ جا کے آپ کو code adjust کرنا پڑے گا تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ آسانی پیدا کرتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا advantage ہمیں یہ ہے کہ ہم code کو reuse کر لیتے ہیں بجائے اس کے کہ اس کو دوبارہ سے لکھیں آپ نے ایک دفعہ code کو define کر دیا اس کے بعد آپ جتنی دفعہ چاہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں by just calling that particular function وہ function کیسے call کرتے ہیں اس کی ہم آگے چل کے ڈیٹیل میں بات کرنے والے ہیں next segment میں functions کی ہمارے پاس دو basic types ہیں the first type is called predefined function predefined function کا ایک اور نام بھی ہے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا ضروری ہے predefined function کو ہم built-in function بھی بولتے ہیں built-in کا function built-in کا جو sorry term ہے وہ آپ نے اکثر سنی ہوگی جب ہم کسی machine کی کسی نئی smartphone کی بات کرتے ہیں کسی نئے laptop کی بات کرتے ہیں تو اس کی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ اس میں built-in features ہیں built-in features سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے vendors ہیں جنہوں نے وہ product بنائی ہے وہ smartphone یا وہ laptop بنایا ہے یا وہ machine بنائی ہے انہوں نے اس کی جو features ہیں اس میں پہلے سے یہ یہ چیزیں رکھی ہیں تو built-in سے مراد ہی ہوتا ہے کہ وہ features وہ functions جو اس specific product کے جو vendors ہیں انہوں نے پہلے سے اس میں رکھی ہوتی ہیں اس کو ہم بولتے ہیں built-in features just like that ہمارے پاس ایسے functions جو پہلے سے defined ہیں pre-built ہیں یا جسے ہم کہہ رہے ہیں built-in ہیں یا جسے میں نے یہاں پہ لکھا ہوئے pre-defined ہیں which means کہ جنہوں نے جو c programming جنہوں نے create کی تھی اس کی لائبریری میں یہ ساری چیزیں پہلے سے define ہیں ہمیں اس کے بارے میں ان features کو نئے سیرے سے بتانا نہیں پڑتا add نہیں کرنا پڑتا ایسے functions ہم بولتے ہیں pre-defined functions یا built-in functions اب یہ جو pre-defined function ہے یہ آپ پہلے use کرتے چلے ہیں اب اس سے پہلے ہم نے تقریبا 42 lectures cover کر لی ہیں c language کے 42 different segments کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں تو اس میں ہم detail میں ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ starting from the first program ہم نے main function use کیا تو main function ہم نے create نہیں کیا ہم نے صرف اس کو use کیا to execute code تو یہ ایک pre-built function کی example ہے اسی طرح پھر ہم نے printf use کیا output کے لیے scanf use کیا input کے لیے تو یہ جو functions تھے یہ basically ہم نے create نہیں کیا ہم simply کیا کر رہے تھے ان کا جو بھی specific purpose تھا اس کے لیے ہم اس کو use کر رہے تھے ہم printf میں ایک string لکھتے تھے تو وہ اس کی output ہمیں دے دیتا تھا printf working کیسے کرے گا نہ ہی ہم نے create کیا نہ ہی ہم نے بتایا ایک بنا بنایا پہلے سے موجود function ہم نے استعمال کر لیا تو اس طرح کے جو functions ہیں وہ built-in functions کہلاتے ہیں ایک دوسری type ہوتی ہے functions کی وہ ہیں user defined functions یہاں پہ user سے مراد programmer ہے تو جب ہم code کر رہے ہوتے ہیں ہم program لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے دوران اگر ہمیں for example لگتا ہے کہ کوئی ایسا feature یا کوئی working ہم نے کروانی ہے کوئی specific functionality perform کروانی ہے جس کا پہلے سے کوئی pre-built function موجود نہیں ہے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم خود سے بھی اپنی مرضی رکھتے ہوئے خود سے function بھی create کر سکتے ہیں آگے چل کے ہم خود سے function بھی create کریں گے تو function کا عام طور پہ سمپل سا syntax کیا ہوتا ہے کہ کسی کوئی بھی function ہے اس کی specific return type ہوتی ہے خاص طور پہ اگر user defined function کی آگے چل کے بات کریں گے تو function declare کرنا یا function create کرنا اس دوران بھی ہم تقریبا اسی pattern کو follow کریں گے اس function کی کو specific return type ہوگی for example ہمیں ایک addition کا function بنا رہے ہیں اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس کا result دینا ہے تو اس result میں یہ بھی ہو سکتا ہے 2 3 آپ کے پاس 5 یعنی integer type value آ سکتے ہیں اس کے لابے یہ بھی ہو سکتا ہے user 2 اور 2.5 enter کرے جس کا آپ نے return کرنا 4.5 اب یہ integer data type handle نہیں کرے گی اس کے لئے کیا کریں گے اس کے لئے ہم simply یہاں پہ اس return type float سکتے ہیں return type ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے function کیس طرح کی working ہم function سے expect کر رہے ہیں اس کے مطابق اس کی return type سیٹ کرتے سیم اسی طرح سے پھر function کا name آجاتا function کے name پہ وہ سارے rules apply ہوتے ہیں جو کہ ہم نے variable میں دیکھے تھے like function name کو 1 2 3 کسی digit سے start نہیں کر سکتے یہ ان چیزوں کا خیال کرنا ہے function name کے دریمیان میں spaces ہمیں name different رکھنا ہوگا سارے rules apply ہوں variable function name ہم مرضی مطابق رکھ سکتے ہیں اگر user defined function کی بات کرنے پھر آگے اس طرح سے parenthesis آتی ہیں ان parenthesis میں بعض دکات ہم parameters پاس کر رہی ہوتے ہیں پھر اس طرح سے یہ curly braces آجتے ہیں اور اس کے درمیان جو تو اس function کا جو block of code ہے وہ ہم ان دونوں curly braces کے درمیان میں یہاں پہ لکھیں گے اس درمیان میں جو بھی لکھیں گے وہ consider ہوگا کہ وہ function کی working ہے اس میں جو بھی working perform کریں گے بعد میں جب اس function کو call کریں گے تو same working ہمارے پاس جو بھی ہم نے اس میں problem solve کی ہے وہ function and feature working perform کر دے گا تو یہ simple introduction تھا functions کے حوالے سے اور c programming language میں functions کو استعمال کیوں کرتے ہیں next segment میں ہم detail میں بات کرنے والے ہیں کہ کس طرح سے ہم خود سے ایک function create کر سکتے ہیں ایک function کو create کرتے سکتے ہیں